موسیقی اسلام علیکم بچوں میرا نام ہے مسٹر خوارزمی کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں 9 سنچری کا مسلم میتھمیٹیشن ہوں مجھے فادر آف الڈجبرہ بھی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ مجھے گرینڈ فادر آف کمیٹر سائنس کے نام سے بھی جانتے ہیں تو چلے پھر ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں ہائی علی یس بابا کیا تمہاری سکول کی اسائننٹ ختم ہو گئی ہے؟ یہ جاری ہے یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ میتھمیٹکس کی ہے نمبر سسٹم کے متعلق یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے فائنلی میری سکول کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے میں تو بس دن گن رہا ہوں جب ہم دوبارہ ویکیشنز پر جائیں گے نمبرز اینڈ کانٹنگ نا کیا تمہیں معلوم ہیں؟ نمبر میتھ کا ہارٹ اینڈ سول ہیں؟ یہ سب کچھ نمبرز کے ہی متعلق ہوتا ہے ناٹ اگزیکلی میتھمیٹکس میں سیمبل، اپریٹرز، ایکویشنز، شیپ، فارمولاز، الگوریدم اور کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن نمبرز کے بغیر تو میتھمیٹکس اگزسٹ بھی نہیں کرتی کیا تم نے کبھی سوچا کہ انسان پری ہسٹورک ٹائم میں کانٹنگ کے لیے کیا یوز کرتے تھے؟ لیکن اس وقت کانٹنگ کے لیے تھا کیا؟ ہممم مجھے سوچنے دو اینیمل جو وہ اپنے کھانے کے لیے مارتے تھے، دن اور رات اور پھر اور اینیمل جو وہ مارتے تھے لیکن یہ ایمپورٹنڈ نہیں ہے ایمپورٹنڈ یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنی فنگرز کو استعمال کرتے تھے کانٹنگ کے لیے اور بونز کے اوپر مارکنگ کر کے کانٹ کرتے تھے لیکن وہ دس تک اپنی فنگرز سے کانٹ کر سکتے تھے اور ایک خاص لمٹک بونز پہ مارک کر سکتے تھے لارجر نمبرز کے لیے ان کے پاس یوز کرنے کے لیے فنگرز کافی نہیں تھی تو انہوں نے فگرز اور سمبل بنائے تاکہ لارج نمبر کاؤنٹ کر سکے جیسے جیسے انسانوں نے ترقی کی کتنی جلدی بھی نہیں لیکن ڈیفرنٹ لینگویجز ایوالو ہوئیں اور ان میں نمبرز کو ڈیفرنٹ طریقوں سے لکھا جانے لگا یہ فگرز، سمبلز اور نمبرز کے نیم کو نیومرل پہا جانے لگا اور ہم ان نیومرلز کو ڈیفرنٹ مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں سال کے طور پر نیومرل 3 کو ہم اکاؤنٹ کے لیے لیبل کے لیے، سیکونس کے لیے، میئرمنٹ کے لیے اور فون نمبر اور باقی بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ فون نمبر نہیں ہے یس یس، میں جانتا ہوں ہائے سٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو کانٹنگ سسٹم کے ارتکاہ کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی آج کا ہمارا ٹاپک نیشنل نمبر اور ہول نمبر ہے آئیں تو اب ہم اس سے ریلیٹڈ ایک مووی دیکھتے ہیں ہول نمبرز اور نیشنل نمبرز ہم اپنے اردگرد ہر طرف نمبرز دیکھتے ہیں ہم زمین کے ایریا اور پیرامیٹر معلوم کرنے کے لیے بھی نمبرز یوز کرتے ہیں ہم نمبرز کی مدد سے ایک کتار میں کھڑے سٹوڈنٹس کی پوزیشن بھی بتاتے ہیں نیشنل نمبرز ہم نمبرز کی مدد سے اوبجیکٹس کاؤنٹ کرتے ہیں جیسا کہ دو گرلز، پانچ روزز، بارہ بالز اور بیس سٹکس ہم نمبر یوز کرتے ہیں اوبجیکٹس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ایک، دو، تین، چار، اینڈ سو آن پس ان نمبرز کو ہم کاؤنٹنگ نمبرز یا نیشنل نمبرز کہتے ہیں نیشنل نمبرز کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ کانٹٹی بتانے کے لیے اور پوزیشن بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کارڈنل نمبرز کانٹٹی کے متعلق بتاتے ہیں اور یہ ایسے کوشن کا آنسر کرتے ہیں ہاو مینی، یعنی کہ کتنے مثال کے طور پر کتنے پھول، کتنی بوکس اور آرڈنل نمبر اوبجیکٹس کے کسی سیکونس میں پوزیشن کے متعلق بتاتے ہیں مثال کے طور پر ریڈ کلر کا پھول فرسٹ ہے یلو کلر کا پھول سیکنڈ ہے اور پنگ کلر کا پھول تھرڈ ہے ایک سپیشل کیس، زیرو کاؤنٹنگ نمبر نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی روز نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے زیرو روز پس زیرو ایک کاؤنٹنگ نمبر نہیں ہے چلیں اب ہول نمبر سے متعلق پڑھتے ہیں یہ ایک نمبر لائن ہے جو زیرو سے دس تک نمبر شو کر رہی ہے زیرو ایک کاؤنٹنگ نمبر نہیں ہے جبکہ نمبر 1,2,3,4,5,6 and so on تمام کاؤنٹنگ یا نیشنل نمبر ہیں بس نمبر زیرو اور نیشنل نمبر کے مجموعے کو ہول نمبر کہتے ہیں اس لائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 6 ساتھ سے پہلے آتا ہے تو بس نمبر 6 نمبر ساتھ کا پریڈیسیسر ہے جو کہ ایک ہول نمبر ہے کیا زیرو کا کوئی پریڈیسیسر ہوتا ہے؟ نہیں ہول نمبر کے سکسیسر نمبر لائن پہ رائٹ طرف ہوتے ہیں اور پریڈیسیسر لیفٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں زیرو سب سے چھوٹا ہول نمبر ہے تمام ہول نمبر جو زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کا ایک سکسیسر ہوتا ہے نمبر ایک زیرو کا سکسیسر ہوتا ہے اور نمبر نو آٹھ کا سکسیسر ہوتا ہے ہول نمبر کے ویلیو نمبر لائن پہ جیسے جیسے ہم لیفٹ سے رائٹ جاتے ہیں انکریز ہوتی جاتی ہے اور رائٹ سے لیفٹ جاتے ہیں تو ڈکریز ہو جاتی ہے چلیں نیچرل اور ہول نمبر کو ریوائز کرتے ہیں اور انہیں ایک ٹیبلر فارم میں کمپیر کرتے ہیں ہر نیچرل اور ہول نمبر کا سکسیسر ہوتا ہے کوئی ایسا نیچرل نمبر نہیں ہے جس کا سکسیسر ایک ہو اور کوئی ایسا ہول نمبر نہیں ہے جس کا سکسیسر زیرو ہو ایک سب سے چھوٹا نیچرل نمبر ہے اور زیرو سب سے چھوٹا ہول نمبر ہے نہ ہی کوئی لارجسٹ نیچرل نمبر ہوتا ہے اور اس طرح نہ ہی کوئی لارجسٹ ہول نمبر ہوتا ہے زیرو ایک نیچرل نمبر نہیں ہے بلکہ ہول نمبر ہے چلیں اب کچھ اگزیمپل دیکھتے ہیں چلو بیچ پر ٹریز کو کاؤنٹ کرتے ہیں ایک دو تین اور چار ان نمبر کو نیچرل نمبر کہتے ہیں چلیں اب بیچ پر موجود ہٹس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہاں کوئی نہیں ہے تو ہم نیچرل نمبر میں زیرو ایٹ کریں گے اور یہ ہول نمبر بن جائے گا اور چلو اب شپ کی ہائٹ میئر کرتے ہیں یہ چھ میٹر ستہ سمندر سے اوپر ہے اور یہ دو میٹر بلو سی لیول بھی ہے اس کو ہم نیچرل نمبر سے شو کریں گے اس طرح کے نمبرز کو انٹیجرز کہتے ہیں چلیں اب فائنڈ کرتے ہیں کہ بیچ پر موجود اس بچے کی ہائٹ کتنی ہے اس کی ہائٹ ایک اور دو میٹر کے درمیان ہے یعنی اس کی ہائٹ کو ہم فریکشن یا ڈیسیمل سے شو کریں گے سیٹ انٹیجرز کے سیٹ کو جو ڈینوڈ کر رہا ہو فریکشنز اور ڈیسیملز کو ریل نمبرز کہتے ہیں گریڈ بہت مزہ آیا بس کاش میں نے اپنی نمبر اسائنمنٹ آپ کی کوچنگ کے بعد ختم کی ہوتی تھینک یو